اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوکسفور کیمبس اور انا ہم زفر احمد تو کل ہم نے ون پوائنٹ فائیو نوبر ون سے فائیو تک کر لیا تھے فائیو کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ان دونوں کو یاکباس وہ کہتا ہے کہ determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other آپ نے یہ پہلا پارٹ جو ہے ان دونوں matrices کو آپس میں multiply کرنا ہے انسر آپ کے پاس identity matrix آیا ہوگا اسی طرح second part بھی آپ نے solve کر لینا ہے اس کا question number 6 ہے 1.5 کا وہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ if A اور B اور D اس نے تین matrices ہمیں given دیئے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ first part کو proof کرو اور پھر کہتا ہے کہ آپ second part کو بھی ان کی مدر سے proof کریں تو ہم پہلا پارٹ کرتے ہیں جی تو left hand side first part کی A اور B ہم نے کیا کرنا ہے A اور B کو multiply کرنا ہے آپ کے پاس 4, 0, minus 1 اور 2 اور B ہمارے پاس minus 4, minus 2, 1, minus 1 ان دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے سب سے پہلے multiply آپ نے سیکھا 1.4 میں 1.5 کے اندر کہ آپ نے سب سے پہلے کیا چیز چیک کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس first matrix ہو اس کے column اور جو آپ کے پاس second matrix ہو اس کی روز آپس میں برابر ہونے چاہیے دیکھیں first matrix کے اندر دو column ہیں اور second matrix کے اندر دو روز ہیں تو یہ multiplication کے لیے suitable ہے next آپ نے کیا کرنا ہے جی tail کو آپ نے tail کے ساتھ multiply کرنا ہے اور head کو آپ نے head کے ساتھ multiply کرنا ہے جی آپ arrow لگا لیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی دیکھیں جی اس four کو جب آپ اس four سے multiply کریں گے تو answer آپ کے پاس minus 16 آئے گا درمیان میں آپ کے پاس sign positive آئے گا zero کو one سے multiply کریں یہاں پر کیا آئے گا zero اب اس مائنس 1 کو اس مائنس 4 سے ملٹیپلائی کریں انسر آپ کے پاس پلس 4 آئے گا درمیان میں سائن پوزٹیو آئے گا 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر آپ کے پاس 2 آئے گا نیکسٹ آپ 4 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر آپ کے پاس مائنس 8 آئے گا اور 0 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر کیا آئے گا 0 نیکسٹ مائنس 1 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر آکھے پاس 2 آئے گا اور 2 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر آکھے پاس مائنس 2 آئے گا نیکسٹ ہم اس کو سولو کر لیتی ہیں مائنس 16 کے اندر 0 ایڈ کریں تو آنسر آکھے پاس مائنس 16 آئے گا مائنس 8 کے اندر 0 ایڈ کریں تو آنسر آکھے پاس مائنس 8 آئے گا 4 پلس 2 6 آئے گا اور 2 مائنس 2 آنسر کیا آئے گا 0 آئے گا یہاں کے پاس A اور B کیا ہو گیا ملٹیپلائی ہو گیا نیکس تو وہ کہتا ہے کہ A B whole inverse یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو A B whole inverse کا فارملہ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا adjoint A B over کیا لکھیں گے A B کا determinate تو سب سے پہلے ہم A B کا determinate فائنڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا adjoint فائنڈ کریں گے اگر یہ آپ کے پاس non-singular ہے گا تو پھر ہم اس کو question کو آگے continue رکھیں گے اگر یہ آپ کے پاس A B کا answer singular یعنی کہ determinate فائنڈ کرنے کے بعد answer 0 آ گیا تو پھر ہم اس کو continue نہیں رکھ سکتے دیکھیں جی ہم A B کا determinate فائنڈ کر لیتے ہیں جی ہاں جی آپ کے پاس minus 6 ہے minus 8 6 اور 0 ہاں جی multiply کریں 16 کو minus minus 16 کو 0 سے multiply کریں answer آپ کے پاس آئے گا 0 6 کو minus 8 سے multiply کریں answer آپ کے پاس آئے گا minus 48 تو minus minus plus کیا ہوتا ہے 48 اور اور یہ not equal to کہا جی 0 ہے یعنی کہ ہمارے پاس A B کا جو determinant ہے وہ 48 ہے یعنی کہ non-singular matrix ہے جی نیکسٹ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جی اور joint of A B find کرنا ہے اور joint A B اور joint آپ نے سیکھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا تھا کہ آپ کے دائیگنال کے اوپر انٹریز ہیں یہ آپ کے پاس A B ڈائیگنال کے اوپر انٹریز ہیں ان کو آپ نے انٹر چینج کرنا ہے اور جو آپ کے پاس off ڈائیگنال انٹریز ہیں جیسے 6 minus 8 ان کے آپ انٹریز چین کر دیتے ہیں جی یہ 0 آپ کے پاس اوپر آئے گا اور minus 16 نیچے آ جائے گا آپ ان کی آپ نے سائن چین کر دی رہی ہیں تو minus 8 تھا تو وہ positive 8 ہو جائے گا اور یہ کے پاس minus 6 ہو جائے گا آپ کہاں پر آکے ویلیوز پوٹ کر دیں آپ پوٹنگ ویلیوز ان ایکویشن 1 تو 1 ہمارے پاس ہے AB whole inverse is equal to adjoint AB over AB کا determinant adjoint AB آپ نے کیا فائن کیا یہ آپ کے پاس adjoint AB ہے 0 8 minus 16 minus 6 اور minus 16 اور نیچے آپ کے پاس 48 48 اب آپ نے next step کے اندر کیا کرنا ہے جی ہر answer کو 48 ہر element کو 48 کے ساتھ divide کرنا ہے 0 over 48 8 over 48 minus 6 over 48 minus 16 over 48 آپ اس کو ذرا solve کر لیں جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ کے پاس 0 آئے گا یہ آئے گا یہ minus 1 by 8 آئے گا اور یہ minus 1 by 3 آنے گا یہ آئے پاس left hand side solve solve ہو ہو چکی ہے next ہم نے کر نا تھا right hand side اس کی ہم solve کریں گے وہ کے پاس ہے b inverse اور a inverse b inverse a inverse دیکھ سب سے پہلے b inverse find کریں گے اس کے بعد a inverse find کریں گے تو right hand side b inverse a inverse تو b inverse کیا ہوتا ہے adjoint b over b کا determinant اور a inverse کیا ہوتا ہے adjoint a over a کا determinant سب سے پہلے ہم b کا determinant find کریں گے اس کا بعد a کا determinant find کریں گے پہ adjoint b find کریں گے اور arjoint a find کریں گے جو answer آئے گا ان کو آپ اس مگا کریں گے multiply کریں گے تو دیکھتے ہیں b inverse یعنی کہ b کا determinant تو b ہمارے پاس ہے minus 4 minus 2 1 minus 1 اس کا determinant find کریں minus 4 کو 1 سے multiply آئے گا آئے گا 2 پھر minus 1 کو 2 سے multiply کریں answer آئے گا 8 اس کے بعد minus 1 کو 0 سے کریں گا آئے گا 0 اور minus 4 کو 4 سے multiply کریں answer آئے گا 16 اور نیچے آئے گا 8 کو 6 سے multiply کریں اس کے equal 48 کے اس کو اب ذرا solve کرنے آئے گا minus 2 plus 2 answer آئے گا 0 اور یہ آئے گا 8 minus 4 minus 2 minus 6 اور آئے گا minus 16 اور نیچے آئے گا 48 یعنی کہ کہاں تک آپ یہاں تک دیکھیں تو 0 8 minus 6 اور minus 16 اب آپ نکہ کرنا سیم یہی method ہر انٹری کو 48 کے ساتھ divide کر لینا ہے آئے گا 0 over 48 8 over 48 اور minus 6 over 48 minus 16 over 48 اس کو ذرا solve کریں ہمارے پاس answer کس کے equal آئے گا جی یا کہ پہلا جو ہے وہ 0 آئے گا اور یا کہ پاس 1 over 6 آجے گا اس کو solve کریں تو minus 1 over 8 آجے گا اور اس کو solve کریں تو minus 1 over 3 آجے گا تو یہ آگے پاس left hand side right hand side جو علی اور یہ آگے پاس کون سی ہے left hand side دونوں کو آپ answer دیکھ answer check کریں تو دونوں اس کے آرہے ہیں same to same آرہے ہیں تو left hand side کس equal ہے جی right hand side کے یہ آپ last 1.6 آہ ایک definition ہے پہلے آپ کے پاس simultaneous linear equation کی page number 24 کے اوپر ہے Solution of simultaneous linear equation یعنی کے simultaneous linear equation کی definition دیکھیں سمانی کتاک is system of two linear equations system of two linear equation آکھے پاس کیا ہے AX plus BY is equal to M CX plus DY is equal to N اب linear equation کس کو بہتے ہیں کہ ایسا variable جس کی power 1 ہو اس کا بہتے ہیں جی linear equation تو اس کے ہم نے general form ایک لکھی ہے system of two linear equation AX plus BY is equal to M or CX plus DY is equal to N اور یہاں پر جو آپ کے پاس A B C D M اور N ہے وہ کس کو بلونگ کرتے ہیں نہیں بلونگ to real numbers تو اس system کو ہم کیا بولتے ہیں نہیں simultaneous linear equation بولتے ہیں اس کو دو طریقی سے ہم solve کریں گے آپ کی 1.6 کا اندر ایک آپ کے پاس Kramer Rules اور جو 2nd 1 آپ was Matrix Inversion Method آج ہم discuss کریں گے Kramer Rule کو Kramer Kramer Rule اس کا پہلا پسچن اور اس کا فرسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں 2x minus 2y is equal to 4 اور اس کی 2nd equation 3x plus 2y is equal to 6 یہ ہمارے پاس ہے ہم نے x اور y کی values find کرنی ہے تو Kramer Rule according to Kramer Rule کیا ہے وہ کہتا x ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a x over a ka determinate اور جو آپ پاس y آپ find کرتے ہیں وہ a y over a determinant یہ چیز آپ نے دیکھ رہی ہیں کہ آپ پاس اس کو first کہ رہے ہیں اور اس کو آپ کیا کہ رہے ہیں second کہ لیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ a کیا چیز ہے اور اس کے بعد پھر x کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا اس کو پھر اس کے بعد سوالو کریں گے تو a جو ہے ہمارے پاس آن کے پاس جو x اور y کے جو کوفیشنٹ ہوں گے اس کو ہم کیا بولیں گے a بولیں گے a اور یعنی x اور y کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہوں گے اس کو ہم کیا بولیں گے a بولیں گے جی یہ اکباس اس میں دیکھیں x کے ساتھ 2 ہے ادھر y کے ساتھ minus 2 x کے ساتھ 3 اور y کے ساتھ کے 2 اکباس کیا فائنڈ ہوگا یہ a اب ہم نے next کیا فائنڈ کرنا a x تو a x کے رئیے آپ نے mind میں رکھنا ہے پہلے آپ نے right side لکھنی ہے right side جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے y کے ساتھ جو coefficient ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہے یا کیا رکھا جائے گا minus 2 اور 2 اور اس کے بعد ہمارے پاس a y جو ہے وہ دیکھیں a y کے لئے mind میں رکھ رہے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے x ساتھ جو coefficient وہ لکھ رہے ہے یعنی کیا لکھ جائے گا 2 اور 3 اور اس کے بعد right side پہ جو آپ کے پاس numbers جو elements ہیں وہ آپ کے best کے 4 اور 6 یا آپ نے ax ay اور a find کر لئے ہے اب next ہم دیکھتے ہے ax کا determinant a y کا determinant تو سب سے ہم a determinant find کرتے ہیں a hum a 2 minus 2 3 اور 2 اس 2 کو آپ نے اس last وقت سے multiplier کریں تو آنسر کیا آئے گا 3 کو minus 2 سے multiplier کریں تو آنسر آنسر کے پاس minus 6 آئے گا اور یہ کے 6 آئے گا 4 پلاس 6 کس کے equal آئے 10 یا کباس کیا find ہو گیا a determinant اور وہ کس کے equal آیا جی 10 کے یا کباس non singular ہے کیونکہ answer 0 کے equal نہیں آیا next ہم find کرتے ہیں ax کا determinant ax ہم نے کیا find کیا تھا 4 minus 2 6 or 2 4 minus 2 6 اور 2 ہے جی آپ اس کو ہم اس کا determinant find کرتے ہیں اس 4 کو اس 2 سے multiple کرنے آنسر آپ پاس کیا آئے گا 8 next sign negative 6 کو minus 2 سے multiple کرنے آنسر کیا آئے گا minus 12 تو 8 minus positive ہو جائے گا اور یہاں پر کیا آئے پلس کس کے ایک ایک 20 next ہم نے کیا find کرنا ہے ay ay کبھی ہم نے کیا find کرنا ہے determinant 2 4 3 اور یہاں پر کہا 6 ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا same جو ہم نے اوپر اپلائے کیا method 2 کو 6 سے multiply کریں answer آپ پاس کیا گا 12 اور 3 کو 4 سے multiply کریں آپ پر کیا کس کے equal آجے کر 0 گے اب ہم نے جا کے values put کر لیں ہیں putting these values in equation number 1 and 2 putting these values in equation 1 and 2 equation 1 ہمارے پاس کیا ہے جی x اس کے equal ہے جی ax کا determinant over a کا determinant اور یہاں پاس second equation تھی جو ہم نے پیچھے لکھی ہے a y کا determinant over a determinant اب ہم values put کر لیتے ہیں jی ax ki value ہم نے کیا find کی ہے 10 اور ax ki value ہم نے find کی ہے 20 یہ ہم نے find ki ax ki value اور اس کے بعد a کا determinant کس equal تھا 10 k اس equal اور y کا answer کیا آئے گا zero کے equal تو یہ آپ کے پاس x اور y جو ہیں وہ find ہو چکے ہیں جی یہ تھا آپ کے پاس اس کا grammar rule اس کے ساتھ آپ پہلا question جو ہے اس کے آٹھ پارٹ ہے آٹھ آپ نے solve کر نے ہے question جو part number five ہے question number one کا determinant zero ہو گیا تو پھر آم اس question کو آگے solve نہیں کر سکتے کیونکہ determinant کس فارم میں آجئے گا determinator فارم میں آجئے گا تو 1.6 آپ کریں گے question number one کے آٹھ پارٹ back grammar rule سے اور 1.5 question number six ہے اس کا second part آپ attempt کریں گے 3 4 دفعہ پریکٹس کیجئے گا انشاءالا آپ کو اچھا سمجھ جائے گا thank you so much